السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گل گئی گل شم گئی گئی سب کی باری گل گئی گل شم گئی گئی سب کی باری اس منچیر کے جمین فورتائی سہنواج عالم کا باری صدر محترام حقام صاحبان مصفیق و آسات زائی کرام اور دیگر جملہ سامی میں غزام آج اس پرگرام سالانہ انجیمان میں جس موجود پر تقریر پیس کرنا چاہتا ہوں واہے پحلہ مسلمان نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور بتایا کہ ہماری خالق و مالک نے کیے وہی عبادت کرنایا کہ سب سے پہلے آپ کی وفادار بی بی حضرت خطیدہ رضی اللہ علیہ آپ کی بات تو قبول کیا فوراً مسلمان ہوگے اور سوچان سے آپ پر قربان ہوگے ان سے زیادہ آپ پر قربان ہوگے ان سے زیادہ آپ کا راز درہ اور کون ہو سکتا ہے نمبر دو مکہ میں ایک بسرگو ابو بکت تھے یا بڑے مال درباہ سرادمی تھے ہماری حضرت تھے بڑے جگری دوست تھے انہوں نے یہ جب بات سنی تو آپ کو سکس وقت کے بھیگت آپ پر ایمان لائے آپ کو اللہ کا نبی مان گیا حضرت ابو بکتہ لقاب صدیق کے یا ہماری حضرت پر جان مان سکی داتا ہے بڑے بڑے کاٹین مخلوق پر ساتھ دیا جس طرح آزاد عورتوں میں سب سے پہلی مسلمان حضرت خطیدہ ہے اسی طرح آزاد مردوں میں سب سے پہلا مسلمان حضرت ابو بکتہ صدیق رضی اللہ عنہ ہے حضرت کے چاچا ابو طالب کے لگے جن کو مرد برس کے لگا ہوئی تھی وہاں بھی پہلا مسلمان ہونے والوں میں سے بچوں میں سب سے پہلی مسلمان ہونے ہی ہے وہاں بھی بہت رہتے سہتے تھے آپ کی اخلاق اور حالت وفاق تھا حضرت ایمہ ایمان جنہوں نے ماں کی طرح خدمت کی تھی آپ کو گودو کھلایا تھا بچپن سے آپ کے چال ڈال کو اچھی تری دیکھ رہی تھی جب ہماری حضرت کا یا حال سوری تو وہاں بھی ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے لون ڈیو میں سب سے پہلے مسلمان ہی ہے حضرت ختیظہ کا ایک گلام تھا جن کا نمزہ عید تھا جب بھی بھی ختیظہ کا نگاہ ہماری حضرت کے ساتھ ہوا تھا انہوں نے زیاد کو ہماری حضرت دیکھ لیا تھا تاکہ وہاں بھی حضرت کے خدمت کریں یہاں بھی حضرت کے ساتھ بہت رہتے سہتے تھے آپ جو برابر آپ کو بہت سے باتوں میں چھتے تھے برابر آپ کو بہت سے باتوں میں آسمان چھتے تھے انہوں نے زیاد کو ہماری حضرت دیکھ لیا تھا تاکہ وہاں بھی حضرت کے خدمت کریں یہاں بھی حضرت کے ساتھ بہت رہتے سہتے تھے برابر آپ کو بہت سے باتوں میں آسمان چھتے تھے یا لوگ نہ تو نہ سمجھتے اور نہ احتدرمی بھی انصافی انہوں نے خیال کیا جس ناؤز تک کبھی دنیا کے مانی مکہ میں جھوٹ نہیں بولا کبھی کوئی زلاج نہیں کیا کبھی کوئی اور فرمس نہیں دھوکا اور فرمس نہیں کیا تو اللہ کے نبی اور رسول ہے گل گئی چاول میں گردہ ہے تو ساپ کر دینا چاول میں گردہ ہے تو ساپ کر دینا میرے تقریب میں کچھ لب جگلت ہوا تو چھوٹے بچے سمجھ کر معاف کر دینا فول ہے گلاب کا تو خزبود یا کرو مدرسہ ہے گریب کا تو چندہ دیا کرو فول ہے گلاب کا تو لرمی سے تو رنا اگر جہان بھی چل جائے تو نماج نہیں چھوڑنا میں اسے اپنے تقریب کرنا چاہتا ہوں قوام آلین الا البلاد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ